اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج آپ لوگ کے لیے ہوم میٹ چوکلٹ ساس کی ریسپی لے کر آئی ہوں اس کی مجھ سے کافی زیادہ ریکویسٹ کی تھی سب نے تو اس لیے آج آپ کے ساتھ یہ ساس کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ بہت ایزی ہے اور آئیے پھر اس کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ویڈیو کے بگننگ میں ایک پروڈکٹ کا ریویو ہے اور پھر ریسپی اس کے بعد سٹارٹ ہو رہی ہے مجھے یہ پروڈکٹ فری سیمپل ملا ہے اور آج میں اس کا ریویو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ ہے ایور گرین کا ایٹین ہنڈرڈ وارٹ ڈبل ڈیجیٹل انڈکشن کک ٹاپ جو کہ بڑی فیملیز کے لیے آئیڈیل ہے اور کم ٹائم میں آپ اس پہ زیادہ فود کک کر سکتے ہیں باکس کو اوپن کرنے پہ سب سے پہلے آپ کو ملتا ہے یوزر مینویل جس میں پوری گائیڈ لائنز لکھی ہوئی ہیں کہ پروڈکٹ کو کیسے استعمال کرنا ہے اور اس کی کیر کیسے کرنی ہے اس کے علاوہ اگر آپ لوگ یہ کک ٹاپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اور یہ پروڈکٹ ابھی سیل پر ہے سینسر ٹچ کنٹرول سسٹم ہے بٹنز نہیں ہیں جو کہ اکثر خراب ہو جاتے ہیں کچھ عرصہ استعمال کرنے کے بعد اور اس کے اوپر جو مارکنگ ہے وہ فیڈ نہیں ہوتی خراب نہیں ہوتی بلکل صحیح رہتی ہے یہ پورا کور ہوا ہے کرسٹل پلیٹ سے اور اس کے اندر کوئی گیپس نہیں ہیں کناروں میں کہ جن کو آپ کو کلین کرنا پڑے جس کے اندر کچھرا پھز جائے اور کہیں پر بھی پلاسٹک کے کنارے نہیں ہیں اگر پلاسٹک کے کنارے ہوں تو وہ اکثر آپ کے گرم پورٹس یا پینس کی وجہ سے ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور پھر سٹوو اچھا نہیں لگتا اور یہ کک ٹاپ ایز گوڑ ایز نیو ہی رہتا ہے اس میں ایک اور بہت اچھا آپشن ہے ٹائمر کا آپ اس میں ٹائمر لگا کے بھی ککنگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بچوں کی سیفٹی کے لیے اس میں چائیڈ لوگ کا بھی آپشن ہے ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں جب آپ چائیڈ لوگ آپشن کو آن کریں گے تو باقی کے آپشنز فرک نہیں کریں گے اور یہ ہے آپ کی سیفٹی کے لیے آپ کو ہیٹ کے ڈیفرنٹ لیولز ملیں گے تقریباً پندرہ ڈیفرنٹ ہیٹ کے لیولز ہیں اس میں جس سے آپ اپنی ککنگ کی ویریس نیڈز کو پورا کر سکتے ہیں مائنس کے سائن کو پریس کرنے پہ آپ ہیٹ کو کم کر سکتے ہیں اور جو پلس کا سائن ہے اس کو پریس کرنے سے آپ ہیٹ کو انکریز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو اس میں فیرنائٹ کا بھی آپشن ملتا ہے تاکہ آپ اور ایکیوریٹلی کک کر سکیں یہ کک ٹاپ آٹو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے کہ کون سا پین کمپیٹیبل ہے اور کون سا نہیں which is very simple اگر ای او کا سائن آئے گا that means کہ پین کمپیٹیبل نہیں ہے اور اگر آن کا سائن آئے تو اس کا مطلب ہے کہ پین کمپیٹیبل ہے یہ ایمیزون چوائس کے نام سے آپ کو ایمیزون پہ ملے گا اور ابھی یہ ایکسکلوسیفلی سیل ہو رہا ہے ایمیزون پہ تو آئیے اب ریسپی کی طرف چلتے ہیں جو کہا ہے چوکلٹ ساوس ہوم میڈ اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو چاہیے ہوگا ایک چاہ تھائی کپ یا چار کھانے کے چمچ کوکو پاوڈر اس کے علاوہ دو چائے کے چمچ میدہ چاہیے ہوگا آپ کو اور اس کے علاوہ اس میں جائے گا دو چھٹکی نمک اور چھے کھانے کے چمچ آپ لیں گے چینی میں یہاں پہ کاسٹر شگر استعمال کر رہی ہوں آپ ریگلر والی بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب ان تمام چیزوں کو آپ چان لیں اس سے آپ کو آسانی ہو جائے گی ساوس بنانے میں اور پھر اس میں گھٹلیاں نہیں بنیں گی ساوس تیار کرنے کے لئے میں نے یہاں پہ لیا ایک ساوس پین آنچ کو بالکل ہلکا رکھا ہوا ہے اور اس میں ایڈ کر دیں ایک کپ دودھ اور ساتھ میں ہی جائے گا دو کھانے کے چمچ انسالٹڈ مکھن اگر آپ سالٹڈ مکھن یوز کریں تو پھر جو دو چھٹکی نمک ہے وہ آپ ایڈ نہیں کریں گے اب اس کو ہلکی آنچ پہ یعنی کہ مکھن کو میلٹ ہونے دیں ڈیزولو ہونے دیں جب مکھن ڈیزولو ہو جائے تو اس میں آدھا چائے کا چمچ وینیلا ایسنس یا ایکسٹریکٹ ایڈ کر دیں اور مکس کریں اور پھر اس کے بعد جو شروع میں مکسٹر تیار کیا تھا کوکو پاورر میدہ چینی اور نمک کا وہ ایڈ کر دیں اور اب آپ نے اس کو ہلکی آنچ پہ مسلسل وسک چلاتے ہوئے یا سپون سے مکس کرتے ہوئے اس کو پکانا ہے اور اگزیکلی بس چار سے پانچ منٹ کے لیے آپ نے اس کو ہلکی آنچ پہ ہی پکانا ہے اگزیکلی پانچ منٹ میں نے چاکلٹ سوس کو پکایا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوس تیار ہو چکی ہے اس کی کنسسٹنسی بلکل پرفیکٹ ہے بس اب یہاں پہ میں نے ہیٹ کو بند کر دیا ہے اگر آپ کو لگے کہ سوس ابھی پتلی ہے تو آپ اس کو ایک دو منٹ اور پکائیں یہ تھک ہو جائے گی اور اگر آپ کو لگے کہ سوس بہت گاڑی ہو گئی ہے تو ایک سے دو کھانے کے چمچ دودھ اٹھ کر دیں گے تو سوس واپس پتلی ہو جائے گی تھین ہو جائے گی تو یہ تھی آج کی ریسپی بہت ہی آسان ہوم میٹ چاکلٹ سوس اس کو ٹرائے کریں مجھے فیڈبیک ضرور دیں اس کے علاوہ جو میری بیٹی کا یوٹیوب چینل ہے پرنسس کی رد اس کو سبسکرائب کریں اس کی ویڈیوز کو شیئر کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ مجھے فیڈیوز